مدرپردیش کی پنہ زلی میں آکامی فروری مہاں جیچوینٹی دیشوں کے پرتنیدیوں کو خجرہو آنا ہے جہاں پرپردھان منطلی نیریندر موڈی کی دکشتہ میں وششتریہ وکاس کے مدر پر چرچہ کی جانی ہے اس کو لیکر بھاجپا کے پردیش ادک شیبم خجرہو لوگ سبحاشویتر کے سانسد بیڈی شرما نے اپنی لوگ سبحاشویتر کے پنہ کو یہاں سب سے سندر بنانے کا پریاس شروع کر دیا ہے مگلبار کی صبح سے انہوں نے پنہ نگر کے جگل کشور مندر پرانکڑ میں خود جھاڑو اٹھا کر سوچتہ بھیان کی شروعات کی اور نگر کی جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ٹوینٹی دیشوں کے پرتنیدھی پنہ ٹائگر ریزرو کا بھرمڑ کریں گے اور اس کے بعد نگر کے شری جگل کشور درشن کرنے آئیں گے اس کے لیے اس سے پہلے ہم سب ہی کو مل کر اپنے شہر کو سندر بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہے جانکاری کے انسوار پریٹن نگری خجوراہوں میں دوزار تئیس میں خجوراہوں میں دیس سے پچھس پروری تک پندر سے ستر ستمبر کی عوضی میں جی ٹوینٹی سمہوں دیشوں کا پرتنیدھی منڈل آنے والا ہے جہاں انتر آسٹی اسطر پر پردھان منطوری نریندر موڈی کے ساتھ بیٹھک میں چرچہ ہوگی اور اسی کرم میں یہ ہے پرتنیدھی منڈل پنہ ٹائگر ریزرو کا بھرمڑ بھی کریں گے اور پنہ نگر کے احتیاسک اور پرانک کلاؤں کو سمیٹے ہوئے مندروں کے درشن بھی کریں گے یہ تو سامانی طور پر سوکشتہ کے عبیان میں جھاڑو بھی لگانا ہے پہنچا بھی لگانا ہے جہاں اور ضرورت ہے وہ بھی سارا کام کریں گے تو اس لئے پرشاسن کو سہیوک کے ساتھ جب پرشاسن کے ساتھ جنتہ کا سہیوک بنتا ہے تب عبیان پورے ہوتے ہیں تو مانی پردھان منتری جی نے جو آبھان کیا ہے مانی پردھان منتری کے آبھان پر ہم سب لوگ سوکشتہ کا یہ نارا ہر ناغرک کا نارا بنے ہر ناغرک کے من کے اندرے بھاو آئے کہ میرا سہر سوکش سہر بنے گا تب ہی یہ سنکل پورا ہو سکتا ہے کہ اول کوئی اکسانسد گھومے گا بدائک گھومے گا منتری گھومے گا پارست گھومے گا اس سے نہیں ہوگا عام جنتہ کو اس دسہ میں ہمیں سوکستہ کے عویان کو لے کر کے سنکل پھلینا ہے